بہت پڑا ہے یہاں میں تو دیر سے لگایا تھا ابھی بھی اس میں میرے سو یونٹ سے کم ہو گیا جب پہلے کتنا آتا تھا پہلے تو تیرہ ہزار بھی آیا ہے پچیس ہزار یعنی کہ پچیس ہزار اور دو ہزار اتنا فرق پڑا ہے ویلاگ شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کا مکمل ڈیٹیل بتاؤں کہ پچھلی ویلاگ میں ہم نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کس طرح جو ہے یہ بناتے ہیں اور مکمل ڈیٹیل آپ کو دکھائی تھی اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ سسٹم کیا کیا چیزی چلا سکتا ہے اور اس پر گر کیا کیا آپ فریجی سے وغیرہ ہم تلاتے ہیں اور کتنی ہم نے بیجلی کے بل میں بچت کی ہے اور کتنی یونٹ یہ پیدا کرتا ہے مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کریں آخر تک لازمی دیکھیں پچھلی ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سسٹم لگانے کے بعد آپ بیجلی کا میٹر پہنگ دیں لیکن پہنگنا نہیں ہے آپ نے نیا میٹر لگانا ہے اور الٹا واپڈا والوں کو بیجلی بیش نہیں ہے اس سے یہ اتنا بڑا سسٹم ہے کہ آپ کا گھر کا پورا نظام چلاے گا ای سی فریج اس تری سب کچھ چلے گا اس کے بوجود بھی آپ کی بیجلی زیادہ ہوگی آپ سے آپ کی ضرورت سے زیادہ بیجلی ہوگی وہ آپ واپڈا والوں کو بیش سکتے ہیں وہ میٹر آپ لگائیں گے تو جو آپ کے ایکسٹر یونٹ ہوں گے وہ واپڈا والوں کے پاس بیجلی جائے گی ابھی ٹائم ہے تین بچ کا ستارہ منٹ یعنی دوپ بھی کم ہوگئی ہے لیکن پھر بھی دوستو تیس جو ہے وہ پکا الٹے دے رہے ہیں اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے صبح باخر پلانٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے پچھلی ویلاگ میں آپ کو اس پر مکمل کام دکھایا تھا کہ کس طرح یہ تیار ہوتا ہے ڈیٹیل کے ساتھ اور اس ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنی پیٹی کپ پیدا کر سکتا ہے اور اس پر ٹوٹل کتنا خرچہ آیا ہے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سن جائیں گے اور ویڈیو کو سکپ مت کریں انشاءاللہ آپ اس ویلاگ میں اگر آپ یہ سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی رینمائی ہوگی ہے اس کی جو پلیٹیں آئی تھی وہ تین لاکھ روپے کی تقریباً آئی تھی اور یہ جو فریم تھا یہ آیا اس کا پر ٹوٹل خرچ آیا تھا ایک لاکھ روپے اور انورٹر یہ انورٹر بھی آپ کو دکھائیں گے اس کا بھی آپ کو دکھائیں گے کتنی پرائیس میں آیا ہے اور آپ یہ سسٹم لگانا چاہتے ہیں تو اس میں انجینئر پیسر صاحب کا نمبر ہم دیں گے ڈسکرپشن میں آپ چیک کر سکتے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں اور یہ سسٹم آپ کو مضبوط یہ آپ کو بتاؤں یہ جو گارڈر لگے ہوئے ہیں بہت مضبوط گارڈر لگائیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گارڈر جو ہے وہ تیار نہیں م ملتے ہیں یہ آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور یہ ہم نے خود تیار کی ہیں انجینئر کیسر صاحب میں اور یہ سسٹم آگر آپ کو چاہیے نا کیونکہ تفانی ہوایاں چلتی ہیں نا تو یہ جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے گر سکتا ہے اور اس سے پلیٹیں ساری ٹوٹ سکتی ہیں تو اس کو بچانے کیلئے آپ جو ہے یہ مضبوط گارڈر بنایا گئے تو پھر یہ جو ہے آپ کا سالوں سال چلتا رہے گا یعنی کہ سو سال گزر جائیں گے لیکن یہ ٹوٹے گا نہیں اتنا مضبوط سسٹم لگ ہو گا ہے اگر یہ آپ لگانا چاہتے ہیں تو انجینئر کیسر صاحب کا نمبر ہوگا ان سے آپ رافتہ کریں وہ معمول دیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کتنا خرчہ آیا آپ کا اور کتنا ایک کلو ورٹ سے لے کر جتنا آپ لگا سکتے ہیں پانچ کلو ورٹ چار کلو ورٹ شہ کلو ورٹ جتنا آپ لگا سکتے ہیں تو وہ آپ رفتہ کریں ان سے وہ آپ مکمل دیٹیل سے بتائیں گے کہ کتنا اس پر خرچہ آپ کا آئے گا اور آپ کی ساتھ ہمارے یہ ویڈیو کا اگر آپ بتائیں گے ان کو تو آپ کو سپی فیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے انشاءاللہ ٹوٹل نوپ لیٹے کل کے لگے ہیں یہ 5 کلو وارٹ کا تو یہ جو ہے بہت بڑا سسٹم ہے اس سے آپ ہر چیز چلا سکتے ہیں ٹیوبیل تک ہر چیز چلا سکتے ہیں گھر کا ہمارے گھر میں ایسی فریج اور اس تری بیق وقت ساری چیزیں چلتی ہیں اچھا یہ جو ہے صبح کتنے بجے تک سے شروع کرتا ہے کام جیسے روشنی پڑتی ہے سورج نکلنے سے پہلے یہ اپنا پروڈکشن شروع کر دیتا ہے اس وقت گھر کے جتنی بھی بلف ہے یہ آن کر دیتا ہے دوب نکلنے سے پہلے پہلے اچھا یعنی جیسے روشنی پڑتی ہے نا روشنی کے ساتھ ساتھ یہ بلف آن کر دیتا ہے اچھا اچھا جیسے دوب اس کے اوپر لگتا ہے اس کے بعد اس کی والٹیج فورا زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ موٹر چلائیں اس کے اوپر استری چلائیں اچھا ہر چیز سی لاتا ہے ہر چیز اس ٹیم جیسے دوب لگنے شروع ہو جاتی ہے ای سی فریج اور اس تری سب ایک ٹائم میں چلتا ہے ایک ٹیم اس پر دوب ایک دفن لگ جائے تو یہ پانچ شیر اور ٹو کی بھی مہا وارڈ پورٹ ہے یہ اس کی اور نو پلیٹیں اس کے لئے لگے ہوئے ہیں صحیح یہ جو اشام کتنے بجے تک کام کرتا ہے یہ اس وقت آج کل جو ٹیم ہے سات وجہ تک یہ بہترین پرڈکشن دیتا ہے اچھا پانچ کے بعد پھر یہ ہے کہ کم ہونے شروع کیونکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا گھر توڑا سا نیچے ہے سنگل سٹوری گھر ہے جو جن کے ڈبل سٹوری گھر ہوں کہ ان کو دوب تقریباً آخر تک لگتا رہا ہے صحیح یہ آج کل پہنے چھے چھے تک بھی پرڈک دے سکتے ہیں abre تک کسم کا چلو دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا کیا چیزیں اس پر چار رہی ہیں رسول میں ایک بھی آن کیا ہو جاتا ہے سی لوگ اینٹ آیا سوں بھی آن ہے اس کے رچ پر ہے بہتر رہا ہے وہ اس پر آن کے دعویچسے پر آن کے آن کے آن کے بھی چل رہی ہیں اور ایوپی ایس پہ بیٹری کی مسئلہ لیں ڈبل سٹر پہو ہے اے ٹی Estado کی خاطر اچھا ایک ٹائم میں یہ ساری چیزیں ہم نے ہانتی ہے اوہ ایسی لگا ہوا ہے ایسی بھی اس پر جو ہے چلتا ہے آپ تصویر لے لیں آپ کا وہاں یہ بھی چل رہا ہے یعنی کہ فریج بھی چل رہا ہے استری بھی سب کچھ اس پر چل ساکتا ہے تو پڑھائے فرق تو بہت پڑھائے یہ ہم نے تو دیر سے لگایا تھا ابھی بھی اس میں میرے سو یونٹ سے کم ہو گیا جب کم ہو گیا یہ میرے تقریبا نوے یونٹ کا بل آیا دوہزر تین سو گیارہ اسٹم آیا ہے اچھا پہلے کتنا آتا تھا پہلے تو تیرہ ہزار بھی آیا ہے اچھا ہاں تیرہ دس آٹھ یعنی کہ سردیوں میں گرمیوں میں تو اس سے بھی زیادہ آتا ہوگا گرمی میں تو میرا جو زیادہ پندر آتا مگر اس وقت گرمی ہوگا ابھی تو ریٹ جو چڑ گیا ہے ابھی تو بیس ہزار تک پچیس پہ ہوگا پچیس ہزار یعنی کہ پچیس ہزار اور دو ہزار اتنا فرق پڑا ہے بیجلی کے بل میں اور اس میں یہ بھی ہے گرین میٹر ہے کون سے میٹر ہے نہیں گرین نہیں ہے یہ سادہ سسٹم ہے جو وابڑا والوں کو بیجلی بندہ دے سکتا ہے وہ گرین میٹر ہوتا ہے گرین میٹر اگر آپ لگائیں گے تو تقریباً اٹھارہ تیرہ پاندرہ لگ بگلاک خرچ ہے اچھا ہاں تو وہ اگر بندہ لگائے تو وابڑا والوں کو بھی بیجلی دے سکتا ہے ہاں یعنی کہ سادہ محلے میں بھی رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں آپ اس میں دے سکتے ہیں وابڑا کو دے سکتے ہیں کنجوسی کر کے دن کو آپ کو کنجوسی کرنے پڑی گی وابڑا کو دینے ہوگی پھر رات کو اگر لینے تو لینے پڑی گی بجلی دیتے ہیں مگر وہ ایک ریٹ پر دیتے ہیں آپ سے لیتے ہیں دوسرے ریٹ پر سبسکرائب کریں کتنے کا آیا تھا پچھونجا پچھونجا بازار کا یہ زیادہ آپ نے لیا تھی اس لیے زیادہ لیے پانچ پانچ انوٹر لیے جی جی اچھا پلیٹوں پر تقریباً تین لاکھ روپے خرچ آیا تھا اور اس کا بھی میں نے بتایا تھا فریم کا تقریباً ایک لاکھ روپے خرچ آیا تھا تو یہ ٹوٹل تقریباً پانچ لاکھ سے بہت تقریباً لگا ہے یہ پانچ کلو وارٹ کا سسٹم ہے اگر کم لگانا چاہتا ہے تو اس سے کم خرچہ آ سکتا ہے آج کا علاقہ آپ کو کیسے لگا کمنٹس باقسی میں آپ نے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کا اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہار ویڈیو آپ کو پر وقت پاؤنچ سکے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ